سلام علیکم ویڈیوان آج میں آپ سب کے ساتھ ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی کمال ہی روائل لے کر آئی ہوں یہ ہی روائل نہ صرف آپ کے بالوں کو لمبا کرے گا بلکہ مضبوط کرے گا اگر آپ کے بال گرتے ہیں تو آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے یوز کیسے کرنا ہے پرائز کیا ہے کہاں سے ملے گا سب کچھ اس ویڈیو میں ہیں تو اگر آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل پر نہیں ہو تو پلیز سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی کھانے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں آپ سب کے پاس بات کر لیتے ہیں ہی روائل کونسا ہے یہاں پر میرے پاس ریڈینٹ روٹس کا آمنڈ کوکنٹ اور اس میں موجود ہے کورینڈر آئلز یہ ترینو ملٹیپل آئلز موجود ہیں اس ہی روائل میں جو کہ ہنڈر پرسن پیور اینڈ نیچرل ہیں داکت کمپنی کا یہ ریڈینٹ روٹس ہی روائل ڈیپلی ہمارے بالوں کو نریش کرتا ہے ریپیئر کرتا ہے ڈیمیج ہیرز کو اور ہمارے بالوں میں موجود کر دیتا ہے کیونکہ اکثر ہم جو شیمپو اور ہی روائل وغیرہ لگاتے ہیں اکثر ہم شیمپو کے بعد میں نے دیکھا ہے لوگ ہی روائلنگ کر رہے ہوتے ہیں ایسا بالکر نہیں کرنا آپ نے نہانے سے دو گھنٹے پہلے ہی روائل لگانا ہے اچھے سے اپنے سکیلپ میں مساج کرنا ہے روٹ سے لے کے ٹپس تک تاکہ آپ کے ہیرز میں آئل جو ہے وہ جذب ہو جائے آپ کے بالوں کی گروہت اس سے ہوتی ہے جب آپ اچھا مساج کرتے ہیں تب آپ کی اچھی گروہت ہوتی ہے تو اچھا جی بات کر رہتے ہیں ریڈینٹ ہیر آئل کی یہ بیسٹ ہیر آئل ہے اس نے دو بار ڈیوز کیا ہے میرے بال اتنے زیادہ سلکی اور سموت ہو جاتے ہیں مجھے اتنا زیادہ پسند آگیا ہے یہ تین جو فارمولیس میں موجود ہیں کورینڈر آمنڈ اور کوکونٹی ہمارے بالوں کو مضبوط بناتے ہیں اوپر سے اگر آپ کے بال گرتے ہیں تو اسے آپ نے ڈیلی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ویک میں تین دفعہ آپ جب بھی نہانے سے پہلے دو گھنٹے پہلے اچھے سے اپنی امی سے یہ ہن مساج کر لیں مساج کرنے سے کیا ہوگا آپ کے بالوں کی لیندھ بھی بڑھے گی آپ کا بلڈ سرکولیشن بڑھے گا اور آپ کے بال لمبے مضبوط ہوں گے میں ہوتھ جب بھی نہانے سے پہلے کوئی اچھا سا ہیر آئل لگا لیتی تھی پہلے بھی اور جب سے یہ ہیر آئل میرے پاس آیا تو میں تو اسے ہی لگاتے ہوں اتنی اچھی ہشبو ہے اور بلکل پیور اور نیچرل ہے آپ کو اداقت کے پیج سے انسٹرگرام پر پیج ہے آپ وہاں سے جا کر بائی کر سکتے ہیں 100% پیور اور نیچرل ہیر آئل ہے آپ کو بہت ہی لائٹ ویٹڈ سا ہے جب اکثر ہم ہیر آئل کچھ لگاتے ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ لگایا ہوئے سر پر میں تو جب بھی لگاتے ہوں آفٹر ٹو آرز کے بعد مجھے ایسے بالوں میں درد ہونے شروع ہو جاتا ہے تو یہ ہیر آئل اتنا لائٹ ویٹڈ ہے پتہ ہی نہیں چلتا کچھ لگایا ہوا ہے اور ہیر آئل بھی لگا ہوا ہوتا ہے اور گریسی پن بھی نہیں ہوتا مطلب کچھ بال ہوتے چپ چپے ہو جاتے ہیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے آپ نے بس دو آور نکھانے سے پہلے لگانا ہے اور اس کے بعد آپ کے بال بہت اچھے ہو جائیں گے لیکن آپ نے ویک میں تین دفعہ چار دفعہ سے لگانا ہے کنسسٹینسی سے یہ ہیر آئل آپ کے بالوں کو لمبا کرے گا آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے آپ کے بال شائنی ہوں گے اور نریش اور موشترائز ہوں گے اور اگر آپ کے بال ڈیمج ہے تو ڈیمج ہیر بھی ریپیر ہونا شروع ہو جائیں گے جلدی سے جائیں اور یہ ہیر آئل جا کے بائی کر لیں انشاءاللہ آپ کے بال بہت اچھے ہو جائیں گے آپ کے بال ڈیمج بھی نہیں ہوں گے اور آپ کے بال لمبے مضبوط کھنے ہو جائیں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو آج کا یہ ہیر آئل ضرور پسند آیا ہوگا پیکیجنگ اور کوالٹی سب بہت اچھی ہے تو ضرور بائی کریں